بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قاظمی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شیوٹیوب ناظرین عمران خان کی گرفتاری زمان پار کی تازہ ترین صورتحال عدالت کیا سوچ رہی ہے نیوٹرلز کیا کر رہے ہیں حوالدار حاجی حافظ بدھ کا دن پندرہ مارچ اور تقریباً دو بجے ہے بی چیف جسٹس ہائی کورٹ اس کیس کی انہوں نے سماعت کرنی تھی پہلے والا تو بیمار ہو گیا نکل گیا وہ طبیعت ناسازی کا عدالت کا وقت نو بجے تھا دس بجے کیا گیا سماعت ہوگی جان بوجھ کر نہیں کریں گے عمران خان کی گرفتاری کے لیے پورا موقع دے رہے ہیں رینجرز کو اور کمپنی کو یہ حال ہے ان عدالتوں کا جو رات کو بارہ بجے کھول دی گئی تھی کہ انہوں نے آئین کو اور قانون کو اور ملک کو بچانا تھا اب دن دہارے کیس گیا تو پہلے اسے شام سے اگلے دن پھر اگلے دن سے جان بوجھ اور موخر کیا گیا اب دیکھیں زمان پارک کے اکمی دروازے پر اس وقت رینجرز موجود ہیں انہیں ہدایات دی گئی ہیں بقاعدہ کے دروازہ توڑ دو ویڈیوز موجود ہیں جس میں بقاعدہ طور پر یہ سٹریٹ فائر مار رہے ہیں وارنٹ موطل کی اگر ایک کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش ہے واپس جائیں گے عمران خر گھر سے اس وقت جب بھی یہ کوئی انہوں کو کاروائی ڈال دے گی اتنے شیل انہوں نے مارے کہ وہ اگر لوہ اٹھا کر کبار میں بیچے تو شاید الیکشن کمپین کا پورا خرچہ نکل ہے اب عدالت میں ان کے موڈ کا عدالت کی باتوں سے ان کے موڈ کا اندازہ ہو رہا ہے یہ چیف جسٹس جو اسلام پتھائی کوٹ کا یہ زمان پارک کی صورتحال پر کیا بات کر رہا ہے کہتا ہے کوئی بھی حکم دینے سے انکار کر رہے ہیں کہتا ہے پہلے پرٹیشن دائر کریں اب وہ حضر صدیق صاحب نے کہا پرٹیشن تیار ہے اب لگا دیں اس کو جلدی تو کہتا ہے نہیں سسٹم کے تحت کروں گا جو کروں گا اچانک ان کا قانون جاگ جاتا ہے یہ جسٹس امیر بھٹی ہے اس وقت دھماکے چھوٹے چھوٹے وہاں زمان پارک کے باہر ہو رہے ہیں اور عام طور پر جب کیس عدالت میں جائے اس طرح کا تو اسے فوراں پرارٹی پہ لیتے ہیں لیکن یہ غصہ نکال رہے ہیں کیونکہ وہ منارے پاکستان نہیں جانے دینا اسے الیکشن نہیں جیتنے دینا یہ زمان پارک میں جو اس وقت رینجرز کے تازہ دم دستے انہوں نے بھیجے پنجاب پولیس پیلس سے موجود اسلامباد کی پولیس پیلس سے موجود بلوچستان سے لائے گئے ہیلیکاپٹر وہ بلوچ فساد گروپ جنہیں پولیس کا نام یہ دیتے ہیں سب جانتے ہیں کہ انہیں ٹارگٹ کلنگ والے انس کے ماسٹر مسنگ پرسن کے ایکسپرٹ یہ اس انتظار میں کہ یہاں سے عمران خان کو مچ جیل لے کر جائیں اب یہ رینجرز جس طرح براہ راست فائرنگ کر رہے ہیں عمران خان نے تو ابھی دیکھے ٹویٹ سپیکنگ کہ جس طرح بلکہ وہ دیکھیں یزیدی فوج کا ہم سنا کرتے تھے دورے حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے پانی بند کیا پانی بند کیا اور پھر پی ٹی آئی کے بات ہوئی تو لوگ گھروں سے اپنے برتن لے کر آئے یہ ایک الگ داستان ہے لال مسجد کے واقعے کی طرح کیونکہ جو کر رہے ہیں یہ کون ہے جس طرح شوکت عزیز اور پرویز مشرف آئس کریم کی دکوانیں کھلوا کر رات کو دو بج آئس کریم کھاتے رہے وہاں ظلم ہوتا رہا اس وقت یزید جو ہے موسن نکوی وہ فٹبال میچ کھیل رہا دیکھیں نتنا اہم دن پندرہ مالوک عمران خان کو اس بات کی بھی سزاج مل رہی ہے پندرہ مارچ کی اسلاموفوبیا کی اس نے ایک تحریک چلائی تھی قائل کیا تھا دنیا کو مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے جب آپ سوچتے بھی ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے اس پر اقوام متحدہ نے ایک تقریر جو ہمیشہ امت مسلمہ یاد رکھے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان نے اپنی آخرت کے لئے کیا جس کے لئے ہم سب کو مذہب کرنا چاہیے یہ عمران خان کی آخرت کے لئے اس نے اپنا فرض ادا کیا آج اسلاموفوبیا کا دن بھی منعا جا رہا ہے جن لوگوں کے خلاف یہ بات تھی وہ آج اپنا بدلہ لے رہے ہیں اب میرا ہی سارا سمجھ گئے ہوں جنرل باجوا کے سوسر کی طرف جس سے عمران خان کے مذہبی نظریات سے اسے بڑی سخت نفرت تھی وہ رحمت اللہ العالمین کمیٹیوں پر بڑا تپتا تھا رینجرز کی کمپنیاں اس وقت زمان پار کو قلعہ فتح کرنے کے لئے کھڑی ہیں انہی لوگوں گئی ہیں پانی بند بجلی بند انٹرنیٹ بند اور لوگ گلہ کرتے ہیں عوام نہیں نکلتی میں تو کہتا ہوں ان تمام لوگوں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے دل کی اتھاں گیرائیوں سے سلوٹ مارتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے گزر کے ایٹمی ملک کی سب سے بڑی تختور فوج چھے کمروں کے ایک گھر کو فتح نہیں کر سکیں یہ کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے عمران خان کے چہنے والوں کو کل کیا ہو یہ کسی کو نہیں پتا لیکن آج تک کے ٹائم پر یہ لوگ فاتح ہیں ٹینک لے آئے ہو سکتا ہے غوری لے آئے ہو سکتا ہے پرتھوی بھی بلکہ لے آئے وہاں سے جنہوں نے پالا پوسہ اپنوں پر چڑھائی کرنے کے لیے اسلام کے لیے بولنے والے شخص پر مسلمان فوجی کیا کرنے دیکھیں وہ ذلفقار علی بھٹو بدقسمت تھا یقین کریں اس کے پاس دس فیصد بھی تحریک انصاف کے لوگ اس وقت ہوتے تو اس بے دردی سے نہ لٹکایا جاتا نواز شریف سب سے امیر آدمی پاکستان کا سب سے بدقسمت جس کے ساتھ اپنی اولاد نہیں کھڑی آج اگر وہ فوت ہو جائے مرنا سب نے یقین کریں وہ اسے ڈبے میں بھیجنے خود نہیں آئیں گے اور یہاں عمران خان کے لیے وزیرستان سے لے کر گلگبلتستان تک کر کن جو ہیں اپنی جان دینے کو تیار ہے شیخ مجیب اور عمران خان میں بڑا واضح فرد تھا شیخ مجیب صرف مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کے لوگوں کا لیڈر تھا عمران خان چاروں صوبوں کا لیڈر ہے ابھی دنیا بھر سے پریشن آنا شروع ہے آج کے اخبارات دیکھیں اٹھا کر تمام بڑی ہیڈ لائنز دنیا بھر میں خان کی غیر قانونی گرفتاری اور کچھ اہم باتیں پروسی ہمارے دوست ممالک اور مخالفین بھی کر رہے ہیں سعودی عرب امریکہ ایران عرب امراض چین روس ہندوستان یہ کیسے دیکھ رہے ہیں حافظ کی کوشش ہے کہ امران خان کی گرفتاری اگر نہ ہو سکے تو معاملات خراب کریں کیونکہ اسے پتہ گرفتار ہوتے ہی جو تبعی ہونی ہے مظاہریں انہیں یہ برداشت نہیں کر سکیں گے انہوں نے مارشلہ کا امریکہ سے بات کی جواب منفی میں آیا کیونکہ بظاہر چھوٹی سی بات امریکہ کسی غیر جمہوریت کو نہیں مانتا ورنہ مسائل ان کے لیے بھی شروع ان کا یوکرین پر موقف کمزور ہوتا ہے مجبوری ان کی ہے ڈکٹیٹرز کا چلنا لیکن وہ کبھی نہیں مانے گئے اس آپشن کو اس لیے نہیں استعمال کر سکتے لیکن اوورسیز پاکستانی دوسری طرف پوری دنیا میں امران خان کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں انہوں نے اہت کی ہے ہر سوارت خانے کے سامنے اتجاج ابھی لندن میں نواز شریف کی زندگی کو اجیرن کر دیا جس کا مظاہرہ کلم نے دیکھا انہوں نے کہا یہ لندن نواز شریف کا جہاں جنرل حافظ اور یہ منیر حافظ آسم منیر اور باجبہ یہ سارے مل کر ایک وعد و وعید کر کے جس کی مریم نواز بار بار جلسوں میں یاد دہانی کرواتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے اس کے گھر کے گرد مظاہرہ کیا نواز شریف کے انہوں نے کہا ہم نے اس کا اس وقت تک پیچھا کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے اسے ہم روز کی روٹین کا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ یہ زندگی اپنی ایون فیلڈ کے گھر کے اندر ہی گزارے گا باہر نہیں گزارے اوورسیز دوسرا پاکستان پیسے بھیجنے سے انکار کر رہے ہیں لاتدات پیغامات میں موصول ہوئے کہ آہندہ ہم کوئی پیسہ پاکستان نہیں بھیجیں گے ہنڈی کے ذریعے خرچہ صرف اپنے گھر بھیجیں گے تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب چین روس نواز شریف جو کہ دس سال کی ڈیل کرانے کے لئے لبنانی وزیراعظم اور سعودی عرب کے ذاتی تعلقات پر آسکتے ہیں تو عمران خان کے لئے ترکی ایران سعودی عرب چین روس ان لوگوں کی اس وقت اورڈی بیک ڈور بات چی چلی ہے فرق صرف یہ ہے عمران خان ایک مضبوط کردار کا رہنا ہے جنہیں ان عارضی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے اسے عوام کی ضرورت ہے کیونکہ نہ تو اس نے حکومت میں واپس آ کے ان ممالک کو کوئی فائدہ دینا ہے نہ ان سے کوئی اپنی ذات کا فائدہ لینا ہے آلہ شریف نے تو اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی تھی اپنے کاروبار کو وسیع کرنا تھا اپنے ترکی میں سولر سسٹم کو ابھی دیکھیں وہ سلمان شہباز دو نمبری کر کے جس طرح ترک صدر کے بیٹے کے ساتھ ڈیل بنا کے آگیا فائدہ حکومت پاکستان لوگوں کو ہونا تھا وہ اپنا بیچ میں عمران صاحب کے تو کسی لئے شدہ نے سولر کا کام نہیں کرنا نہ اس کی آواز اسی لئے شدت سے گونج رہی ہے ظلم خلیل ذات اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں میں بتا دیتا ہوں افغانستان عراق اور اقوام متحدہ میں امریکہ کا سفیر بنیادی طور پر یہ مزار شریف افغانستان سے پشتون اور یہ بڑا گھاغ افغانستان سے امریکہ طالب علم گیا تھا سٹوڈن وہاں اس نے بوش ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا وہ ٹرمپ کے ساتھ کیا بائیڈن کے ساتھ کیا صدام حسین کو ہٹانے میں سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا کوئی شخص تھا تو یہ تھا اس نے کہا تھا عراق قابو سے باہر ہو جگر وہی ہوا پھر امریکہ کا افغانستان میں جو انخلاہ ہوا طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس معاہدہ کروانے میں ظلم خلیل ذات کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہر امریکی صدر کے ساتھ کام کرسے اس خطے کی خاص طور پر اس ریڈن کی سیاست کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے اور کچھ لوگ تھا اسے وہاں مسلمان خفیہ اتھیار بھی کہتے دیں لیکن اب تک جو پیشنگوئیاں اس نے اس خطے میں سیاست کے بارے میں کی ہے ظلم خلیل ذات میں وہ درست ثابت ہوئی ہیں انہی حالات کی روشنی پر امریکی پالیسیاں بھی اس خطے بھی بنتی ہیں اور عمران خان کو اس نے کہا جیل میں بھیجنے سے سزا دینے سے یا مار دینے سے آپ پاکستان کا مستقبل تباؤ برباد کر دیں گے جون میں الیکشن کروائیں ملک کو ایک سمت دیں ایک راستہ دیں ایک سٹیبلیٹی دیں عوام کے پاس جائیں عوام سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں کیسے یہ ہر جگہ جانے کو تیار ہے سوائے عوام کے پاس کیونے پتہ ہے عوام کیا چاہتی ہے یہ بار بار قانون کا ذکر کرتے ہیں عمران خان نے غیر قانونی کام کر دیا یہ کر دیا وہ کر گرفتاری کا حکم چھوٹی عدالت نے گرفتاری جہاں جاج اکثر اوقات مقلع بھی گندی گالیاں ججز کو دیتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اکثر اور بیشتر کرسیوں سے ان کی پھینٹی بھی لگاتے ہیں ججز کی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی ویڈیوز اب اس پر عمران خان کو بلا وجہ میرے خیال میں جا کے کہا جی مافی مانگو میرے خیال میں نہیں مانگو چلے چلے گی عمران خان مریم نواز اسی سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تصویریں جلسوں میں چلا کر نیشنل ٹی وی پر ذکر کر کے ان ججز کی ماں بہین ایک کرواتی ہے لوگوں سے ان کے بچوں کی گندی ویڈیوز بنواتی ہے کہ کوئی قانون نہیں مصر کی وہ بیلی ڈانسر فی فی عبدو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے جس کے حکم پر بڑے بڑے گرفتار ہو جاتے تھے ایک فون پر بڑے بڑے جنرل کھڑے لائن لگ جاتے تھے سیاستدان ٹرانسفریں ہو جاتی تھی جیلوں میں ڈلوا دیتی تھی وہ مصر کی وہ ایک آپ کو پتہ ہے فی فی عبدو ایک بیلی ڈانسر پاکستان میں اکلیم اختر جنرل رانی اور آج کے لئے جنرل نانی پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں اسی فیصد کابینہ کو قتل بڑے تاوان بھتا خوری بھیس چوری سے لے کر جانوروں کی لڑائی کرانے تک اور خواجہ سراؤں کو مارنے تک کے مقدمات دردیں اس شہباز شریف کے اوپر منی لنڈرنگ کے ثابت شدہ جرائم ایک پوری لمبی داستان بندے مارے انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے پر ایک سال تک فرد جرم نہیں لگنے دی حمزہ شہباز پر حوالداروں نے اسی قانون میں اور اس حاق دار پانچ سال تک مفرور رہا پھر ائر فورس کے جہاز میں بٹھا کر ڈائریکٹ وزیر خزانہ سلمان شہباز اور ان کے کیسز کس طرح ختم ہوئے جب وہ ملک میں آئے مفرور تھے وہ سارے وزیراعظم کے ساتھ دوروں میں وہ جا کے بیٹھتا رہا وزیر داخلہ کے اوپر مارڈل ٹاؤن کے مقدمات ہیں قتل کے وہ بھی اور یہ توشہ خانہ کی ایک گھڑی ان کے اوپر بارہ سو اٹھا سٹھ گھڑیوں کے پرچے ہیں ان کے پاس تو انڈر ویر تک نکلے وہ ان کے پاس اپنے کپڑے نہیں ہیں قانونی اعتبار سے تو یہ وارنٹ گرفتاری جو ہے بنی گالا اسلامباد کا پتہ لکھا ہوا ہے زمان پارک پر تو لشکر کشی کی جا رہی ہے غیر قانونی اگر قانون کی بات کرتے تو قانونی اعتبار سے عمران خان نے ان کا کل آئیڈیا تھا گرفتار کریں گے چاندر لوگ ہوں گے شلنگ کریں گے بھاگ جائیں گے راستے بھی بلوک تھے لیکن میں وہ منظر دیکھ کے تھوڑا جذباتی بھی ہوا جب وہ ماں جائیاں اپنے بھائی کے لئے ڈھال بن گی بہنیں تو ویسی اللہ کا توفہ تاریخ ہو آج کے حالات ہو ہمیشہ بھائی پر مشکل آئے تو بہن پہلے آتی وہ میں نے دیکھا علیمہ خان وغیرہ کو میں دیکھتا رہا اور بھی کئی تحریکیں جہاں پختون آگے فرنٹ پر لڑڑا اور پنجابی پیچھے کھڑا کمک مچا رہا مدد کر رہا بارٹی پانی کی دے رہا آنکھیں صاف کر رہا برگر سیاستدان جنہیں کہتے تھے خواتین انہیں دیکھ کر دل لوگ جو چھپ رہے تھے وہ بھی باہر آ کے اس تحریک میں حصہ لے رہے ہیں زمان پارک مقبوضہ کشمیر سے برے حالات فرق صرف یہ ہے وہاں بھارتی فوج یہاں ہمارے شہر جوان سجیلے جوان ان کے ظلم و ستن غیر قانونی کام دیکھے دیکھیں ریٹائرمنٹ کے تین دن بعد جنرل آسم منیر کو فوج کے سربراہ کا وہ جو چکر اس کو چل رہا تھا یہ خاص کام لینے تھے ان سے ماضی کا آپ کو ڈراما یاد ہوگا جنگلوس اس میں وہ افسران جو اپنی ذاتی زندگی ترقی کے لالچ میں بیوی بدل گیم کھیلتے تھے وہ ڈراما آپ سب نہیں دیکھا تو دیکھ لیں یوٹیو پڑھا ہے اس کے ایک تاریخ ہے پاکستان میں عدالتی تاریخ بھی ہے ویسے تو ٹرائل ٹرائل ہوتا جب بھی پاکستان میں تو وارنٹ گرفتاری ہو تو اس میں پھر میں نے تو دیکھا پچھتر سال میں کبھی ایسا نظر نہیں آیا تاریخ پر طور و ملزم حاضر اترنا ہو پولیس اسے رپوش ہونے کی رپورٹ جمع کراتی ہے پھر وہ قانون اپنا راستہ لیتا ہے جیسے شہباز شریف پر لیا گیا حمزہ پر لیا گیا مریم نواز زرداری دواز شریف سب چوروں ڈاکنوں کے کیسز میں یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ زمان پاک نہیں ہے یہ کوئی پتہ نہیں کشمیر فلسطین چھڑانے جا رہے ہیں فتح کرنے جا رہے ہیں ہمارے فوجی یہ جنگوں میں تو آپ کو پتہ بڑی جلدی ہار مان جاتے تھے ہتھیار بھی پھینکتے تھے بلکہ میوزیم میں جا کے دیکھیں ان کی پتلونے بھی آپ کو مل جائیں گی ہتھیار پستول تو وہاں پڑے رہتے ہیں ٹویٹر میں میری ویڈیو میں نے لگائی ہے برائی میربانی ضرور دیکھئے گا یہاں کیوں نہیں ہار مان رہے پچھتر سال ان لوگوں نے اس سلطنت پر حکمرانی کی یہ ان کی پچھتر سال کی تاریخ ہے جس پر عمران حان چڑ گیا ہے یہ تاریخ چھوڑنے کو نہیں تیار ہارنے کو تیار نہیں ایک وانٹڈ کو پکڑنے کے لیے پاکستان کی پولیس چوبیس گھنٹے پوری کی پوری ریاست ایٹمی ریاست ناکام ہے مطلب یہاں لوگ کر کے آرہے تھے اطلقرسی پڑھ لے تھے کوئی ورد گار رہا تھا قرآن کی تلاوت گار رہا تھا میں نے تو سارے مناظر وہ دیکھی ایسے فلسطین میں دیکھے کشمیر میں دیکھے عراق میں دیکھے فرق صرف یہ تھا ہر دفعہ وہاں فوج غیر ملکی تھے یہاں اپنے نکلے سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھنا زور کتنا بازوے کر اچھا یہ شیر رام پرساد بسمیل صاحب کا پانسی کے جب بندہ پھنڈا پہنا رہا تھا اس نے پڑھا تھا لوگ اسے بسم اللہ بسم اللہ عظیم عبادی کے ساتھ بھی ٹھہراتے ہیں ان کے ایک اور مصرہ بھی تھا آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار آئیں وہ شوک شہادت جن کے دل میں ہیں اے شہید ملک و ملک تیرے اوپر نامسال ہے تیری حمد کا چرچہ آج غیر کی محفل میں بھی تو کارکن عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس کا چرچہ پوری دنیا میں عمران خان بھی کارکنوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے خان کو اطلاع یہ ملی ہوئی تھی کل سے کہ یہ حملہ کریں گے کوئی لحاظ نہیں کریں گے حالت ان کی یہ ہے میں نے بھی آپ کو ان کا ماضی بتایا کہ 23 مارچ کی پریڈ چھپ کر کرتے ہیں چھپ چھپ آ کر تاکہ جب ٹانگیں اونچی لمبی لمبے مارے سلوٹ ایک دوسرے کے سامنے ابھی تک ان کا دھیان آڈیو ویڈیو ان لیگز میں فسا ہوا ہے یہ ابھی تک آڈیو ویڈیو کھیلنے وہ یاسمین راشد کی کال کہ جی خان صاحب نے بولا ہے جو ایم پی اے اپنے بندے نہیں لے گا اسے ٹکٹ نہیں لے گا کومن سینس کی بات ہے تم پارٹی کی پولیسی کے پاہ بند ہو پارٹی وہ مشکل وقت میں نہیں آگے در ٹکٹ کیا لینا ہے سینیمی کا ٹکٹ چاہیے پھر جو نہیں آتا اس وقت میں اس کا کیا تعلق پارٹی سے ٹھیک کہہ رہی ہے اگر وہ کہہ رہی ہے اگر ایسی آڈیو لیک ہے لیکن عمران خان اب مظاہرین میں آکے باہر مل رہی ہے کوشش ان کی ہے انہیں پتا ہے عمران خان جیتے گا الیکشن دو تہائی سے تین چوتھائی سے آنکھیں بند کر کے یہ اندھا بھی پڑھڑا دیوار پر انہیں پتا ہے اور الیکشن جیتا تو پھر یہی جرنل آسم منیر باجوا سوری باجوا نہیں ہے وہ بارال باجوا ہی ہے اس نے سلوٹ مارنا ہے خان کو کام کرنا ہے اس کے ساتھ پھر خان ان کے ساتھ تمام پولیسی جو جو بھی زمان پارک میں مارا جا رہے عمران خان یقین کرے سب کو معاف کر دے میں آپ کو لکھ کے دے تو ذاتی حملہ کوئی عمران خان نہیں لے گا لیکن جو معاملات عوام کے ساتھ ہیں پاکستان کے ساتھ ہیں انہیں نہیں چھوڑے گا اور انہیں پتا ہے انہوں نے کیا پاکستان سے کھلو بڑ گی اس لیے کبھی زندگی میں وہ چانس لینے کو رزق لینے کو تیار نہیں ہے اور یہ اپنی آخری حد تک جائیں گے عمران خان اپنی آخری حد تک جائے گا لیکن امید یہ ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات اس برے ماحول میں بھی اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گھبس گھٹن میں انشاءاللہ انشاءاللہ رزیز آگے دیکھیں راستہ صاف ہوگا اب دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا خاص حیال رکھیں اور جڑے رہیں اگلی ویڈے تکلیم اجازے اللہ حافظ